ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہماری نیند بعض دفعہ پوری نہیں ہوتی تھی ایک تو مدرسے کا محول اتنا سکون کا ہوتا ہے ویسے ہی نیند بہت آتی ہے تو دوپہر کی کلاس چل رہی تھی ہم چار طالبیں بیٹھے ہوئے تھے استاز کے سامنے مجھے بہت شدید نیند آ رہی تھی میں سو گیا اب پھر استاز مجھے اٹھاتے پھر میں اٹھتا پھر مجھے نیند آ گئی پھر میں سو گیا تو میرے پسات ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا میں سویا کراچی کے حالات خراب چل رہے تھے یہ خوابوں کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ خواب میں نا بعض دفعہ جو چیز انسان سوچ رہا ہوتا ہے وہ ہی آتی ہے وہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی لوگ تعبیریں پوچھ پوچھ کے ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں اوہ بھائی تمہارے دماغ میں چلی یہی رائے تو خواب بھی وہی آئے گا پاکستان میں کسی کو اچھا خواب آ جائے نا اس کو اجائب گھر میں جمع کرا دو جو حالات چل رہے ہیں نا اس لئے برے خوابوں کی تعبیریں پاکستان میں پوچھنے پر گورنمنٹ کو چاہیے پابندی لگا دے کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں سیاسی سطح پر اٹک پٹک پٹی آئی والا مسلم لیگیوں کو جو برا بھلا کہہ رہے ہیں مسلم لیگی پٹی آئی والوں کو پھر صحافیوں کی تقریریں سنو کوئی فوج کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کو صاحب ایک دوسرے گا گلہ کھیچ رہے ہیں اور خبر آتی ہے پیٹرول بیس روپے کیا ہو گیا تو آپ جب سو گے اچھا خواب آ گیا تو الہاش کراؤ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں میرے دماغ الٹا چل رہا ہے آج کل جیسے وہ فن فن والے ہیں بڑا وہ اچھا سا جوک کرتے ہیں انہوں نے الٹی دنیا کے نام سے ایک وہ بنایا کہ ہر کام کیا ہو گیا ہے الٹا ہو گیا ہے تو وہ بڑا دلچس سا بڑا ایک مزائیہ سا ان کا صاف سترہ سا مزائیہ سا پروگرام ہے کہ اس میں ہر چیز الٹی اس میں وہ رشتہ لینے جا رہے ہیں تو وہ لڑکی والے بتا رہے ہیں کہ ہماری بیٹی گھر کا بلکل بھی کام نہیں کرتی نہیں ہماری بیٹی گھر میں بہت کام کرے گی تو وہ کہہ رہے نہیں ہمیں ایسی بہو چاہیے جو کام بلکل بھی نہ کرے یعنی الٹی چل رہی ہے نا تو اس میں میری نقل اتا رہی ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں شادی بلکل بھی نہ کرو بلکل بھی شادی نہ کرو اور اگر کرنی ہے تو چالیس سال کی عمر میں جب صحیح سے بڑے ہو جاؤ اس کے بعد جا کے کرو تو الٹی دنیا نا تو کیا کہہ رہا تھا میں ہاں تو خواب مجھے کیا آ رہا ہے میں سو گیا ہوں اب کراچی کے حالات چل رہے ہیں میں بیٹھے بیٹھے سو رہا ہوں مجھے خواب آیا کہ میں صدر نہیں ہے ہو رہے تھے میں صدر میں گھوم رہا ہوں اچانک بم پھٹا یا کوئی فائر ہوا بہت دھڑام کر کے بم پھٹا اور میں بھاگا نا صدر سے اور میں ایک دم کر کے اچھل کے اڑ گیا کہ لے بھئی آج ہم خبروں میں سنتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پتا چلا کہ بم نہیں پھٹا ہمارے استاز نے نا وہ میز پہ ہاتھ مارا زور سے مجھے جگانے کے لیے میرے استاز تھے انہوں نے کیا کیا ہاتھ مارا رہا ہوں انہوں نے غصہ آگیا کہ بھائی تیزی دفعہ میں تجھے جگا رہا ہوں اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ وہ مجھے خواب میں کیا آ رہا ہے صدر میں بم دھماکہ ہوا ہے اب میں اس خواب کی تعبیر جا کے پوچھنا شروع کر دوں کہ جی صدر میں بم دھماکہ ہوا تو مفتی صاحب مجھے بتائیں میں صدر جا سکتا ہوں خواب میں آیا ہے کہ بم دھماکہ ہوا ہے تو بے وقوف تعبیر بتانا شروع کر دے گا کہ ایکچولی یہ بم دھماکہ اس کی علامت ہے تیری قسمت پھوٹنے والی ہے دھماکہ میں پھوٹتی ہے نی چیزیں کچھ بھی بتا دے گا چونہ لگا دے گا اقل مند کہے گا کیا ہوا تھا بھائی ٹھیک ہے نا تو سو رہا تھا تو تپائی پہ ہاتھ لگا ہے تو وہ وہ تجھے بم دھماکہ کی صورت میں محسوس ہو گیا وہاں پہ محسوس ہو گیا